اسلام علیکم ویڈیو بھی جانبی ویڈیو سلام علیکم اہم ہم آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ سے درم سٹکس کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جو کہ نہایت ہی آسان ہے اس کے لئے ہمیں دس درم سٹکس چاہیے ہوں گے پین میں ہم درم سٹکس ایڈ کریں گے ساتھ ہی اس میں ہم ون ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کر دیں گے میڈیم فلیم پہ پکائیں گے اور اس میں تین سے چار کپ پانے شامل کر دیں گے اب اس کو ہلائیں گے میڈیم فلیم پہ پکانا ہے اور اس کو بائل آنے دیں گے ڈرم سٹکس کو گلنے کے لئے رکھ دیں گے اب اس میں ون ٹی سپون نمک شامل کریں گے کور کر کے اس کو ففٹین ٹو ٹوینٹی منٹس کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے کک ہو جائے پندہ سے بیس منٹ بعد اس کا پانی ڈرائے ہو چکا ہوگا اچھے سے مول لیں گے ان کو تاکہ سارا پانی خوشک ہو جائے پھر انہیں پلیٹ میں نکال لیں گے یہ ہماری اچھے سے کل چکی ہے اب انہیں تھنڈا ہونے کے لئے کچھ دیر کے لئے رکھ دیں گے پھر چکن اتار لیں گے ہڈی سے ایسے ہی تمام رم سٹک کے ساتھ کریں گے یہ ہماری چکن جو ہے الگ ہو گئی ہے بون سے اب اس کو چوپر میں چوب کر لیں گے چوب کرنے کے بعد اس میں دو آلو شامل کریں گے میش کیے ہوئے پھر اس میں گرین چیلیز ڈالیں گے میں تین سے چار چوب کیوئی بلیک پپر ون ٹیسپون زیرا پاورڈر ون ٹیسپون ون ٹیبسپون گرم مسالہ پاورڈر ساتھ ہی اس میں دو چوب کیوئی آنینز شامل کریں گے دو ٹیبسپون لیمن جوز پھر اس کو اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اچھے طرح سے مکس کر دے جائیں گے پھر اس میں ہم ہاف ٹیسپون نمک ہاف ٹیسپون ریڈ چیلی پاورڈر ایڈ کریں گے اب یہ ہماری چکن تیار ہے اور اس کو ہڈیے پہ کوٹ کر لیں گے پھر دو انڈے اچھے سے پھینٹ لیں گے آئل کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیں گے چولے پہ جب گرم ہو جائے تو انڈے سے کوٹ کر کے ڈرم سٹکس کو آئل میں فرائے کرنے کے لیے ڈالتے جائیں گے ون بائی ون اسی طرح سے ساری ڈرم سٹکس ڈال دیں گے آئل میں فرائے کے لیے پہلے ایک سائیڈ سے فرائے ہونے دیں پھر آہستہ سے اس کی سائیڈ چینج کریں گے یہ ہمارا اچھا سا گرڈن کلر آنا شروع ہو گیا اب یہ ڈرم سٹکس فرائے ہو گئے ہیں ان سب پہ اچھا سا گرڈن کلر آ گیا ہے اب انہیں ڈی شاؤٹ کریں گے یہ ہماری مزیدہ سی ڈرم سٹکس پلیٹ میں نکال لی ہیں اب اسے ہم سرف کریں گے انہیں ہم کسی بھی سوس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں کیچپ کے ساتھ بھی یا کسی بھی ڈپ سوس کے ساتھ امید ہے آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی